الکلمت طیبہ صدقہ اچھا صرف ایک ہی طرف کا مسئلہ نہیں ہے ادھر سے شوہر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے اب رات ہی کو جائیں گے کہتا ہے رات کو جائیں کیوں بھائی کیوں بھائی مولانا صاحب نہ پوچھئے تھک گئے مگر کبھی بھی میری بیوی پیار سے نہ بولی کبھی بھی پیار سے نہ بولی ہائے رہے اللہ نے کیسا معاشرہ الکلمت طیبہ صدقہ پیار سے کس سے پیار سے بولا جائے اپنی ماں سے پیار سے بول دو اپنے باپ سے محبت سے بول دو اپنی شریک حیات سے الفت بھرے نہجے میں بول دیا کرو بیوی میاں سے کیوں مولانا الکلمت طیبہ صدقہ پیار سے بولا کرو یہ صدقہ بن جائے گا کیسا سما جو معاشرہ ہے اپنی بیٹی سے پیار سے بولو اپنے اولاد سے پیار سے بولو اپنے پڑوسی سے پیار سے بولو یہ دیکھ رہے ہیں معاشرہ بن رہا ہے اتنے ہی نہیں میرے نبی نے کہا اس کے بعد ارشاد فرمایا تبصموکا فی وجہ اخی کا صدقہ تبصموکا فی وجہ اخی کا صدقہ اچھا اچھا سماج و معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بہت میرا مجمع مجھے معاف کرے گا کچھ لوگ ایسے اب آپ پڑھئے گا اپنے اپنے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھیں گے ماں کبھی مسکراتے ہی نہیں بھائی مسکرائی کرو بھائی مسکرائی کرو مسکرانا چاہے کبھی نہیں مسکراتے کبھی چہرے پہ ہسی آتی ہی نہیں ہے اور کچھ لوگ ایتے جن کی آنکھ سے آسو نہیں گرتا دونوں مشکل ہیں دونوں آسو نہیں گرتا تو راستہ کیا مولانا بتا دیجئے پھر غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو فقران کے ساتھ بیٹھا کرو اس لیے کی جس کا دل مر جاتا ہے ایسے دل سے آنسو پھر نہیں نکلتا ہے دل مرنے کی انامت ہے دل کو زندگی کس سے ملتی ہے غریبہ کے ساتھ بیٹھنے سے فقران کے ساتھ بیٹھنے سے مساکین کے ساتھ بیٹھنے سے اسی لیے معصوم کا فرمان ہے لا تحقرن نہ آدم من المسلمین فَإِنَّ سَغِیرَكُمْ اندھاللہِ کبیر اس زمین پہ چلنے والوں میں سے کسی ایک کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھ لینا کسی ایک کی توہین نہ کر دینا کیوں اس لیے کی جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو نا وہ اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہے وہ اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہے تبسم کا پھر سے پڑھتا ہوں ہر معروف کام صدقہ ہے دوسری حدیث پڑھ دی الکلمت الطیبہ ہمیں بولنا چاہیے اپنی عجیب باتیں ہیں آج کا سماج و معاشرہ کہاں جا رہا ہے جس ماں نے نو معاشقم میں رکھا ہے وہ ترس جاتی ہے کہ بیٹا پیار سے بول دے کتنا بدنصیب انسان ہے کتنا بدنصیب انسان ہے جو اپنی ماں سے پیار سے نہ بولے خدا کی قسم میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے اتنا کہنا چاہتا ہوں جس فلڈ میں آگے بڑھنا ہے نا تو اسی نیت سے اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسا دیا کرو اپنی ماں کی پیشانی کو چوما کرو اور ہو سکے تو اپنی ماں کے تلوے کو چون کے سویا کرو شیخ آدم انساری بنے ہی ہے اسی ماں کے احترام کے صدقے میں جس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چون چون کے رات میں جو سویا ہے نا جب وہ عالم بنا تو اسے شیخ آدم انساری کہا جاتا ہے اسے شیخ الکلمت الطیبہ صدقہ پیار سے بولا کرو آخر جاتا کیا ہے ایک بات جب آگئی تو اتنا کہوں ہاں تیسری حدیث پڑھوں تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ مسکرایا کرو اپنے بھائی کے لئے اگر تم نے اپنے بھائی کے لئے مسکرا دیا تو یہ صدقہ ہو جائے گا یوکے میں یورپ میں جب عام آدمی چلتا ہے نا دو مرتبہ اگر نظر ٹکرا گئی دو مرتبہ تو تیسری مرتبہ میں دیکھ کے مسکرا دے گا اللہ اللہ تیسری مرتبہ میں دیکھ کے مسکرا دے گا میرے نبی میں دیکھئے اسلام کیسے کیسا معاشرہ بنایا ہے میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا ہے دیکھو میں اگر تم سے کہوں یہ نبی کا فرمان ہے اگر میں تم سے کہوں کہ لوگوں کو پیسے دو تو ایک آدمی سب کو پیسے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا لیکن ایک چیز دے سکتا ہے آپ بتائیے آپ بتائے نا پیسہ تو بھئی مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ سب کو پیسے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے اور کتنا لائے گا مگر آپ بتائیے کیا چیز دے سکتا ہے ایک آدمی ایک چیز سب کو دے سکتا ہے یہی میرے نبی نے کہا فَسَعُوْهُمْ بِبَسْتِلُوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ کیا تم دوسروں کے لئے مسکرا بھی نہیں سکتے اللہ اللہ کیا تم دوسروں کے لئے مسکرا بھی نہیں سکتے کہاں دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیا کرو دوسرے کو دیکھ کے اچھا یہاں تک جب بات آگئی تو اتنی بات کہوں توجہ کریے گا ایک سلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد خب یہ دو تین حدیثیں اب چوتی حدیث پڑھوں گا ایک اور سلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد اور اتنی حدیثیں پڑھوں گا کہ عربی آنے لگے گی جو غیر علماء ہیں ایک سلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد میرا خود کا ذاتی نظریہ ہے کہ جب اہلِ بیت کے کلام نہ ہو تب تم اپنی کوئی بات کرو جب ہمارے علماء اتھار علیہ السلام نے علم کے سمندر بہائے ہیں تو ممبر پر آکے بس انہی کی باتیں پڑھنا ہوگی تم کیا ہوتے کیا ہوگی تم اپنی باتیں پیش کرو اب توجہ کریے گا تبس و مکا فی وجہ اخی کا صدقہ مسکرائی کرو اپنے بھائی کو دیکھ کے ماں کو دیکھ کے مسکرائے دو باپ کو دیکھ کے مسکرائے دو استاد کو دیکھ کے مشکرائے دو شاگیت کو دیکھ کے مسکرائے دو ہائے رہے شریک حیات کو دیکھ کے مسکرائے دو شوہر کو دیکھ کے مسکرائے دو بی بی کو دیکھ کے مسکرائے دو صدقہ بن جائے گا یہاں تک بات آگئی تو کہوں ایک بات پوچھوں یہ بتائیے گھر میرا ہے میرے گھر میں کس کی چلنا چاہیے میری یا میری بی بی کی اب آپ بتائیے گا بتائیے ایک سلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد بھئی گھر میرا ہے کس کی چلنے چاہیے میری یا بیوی کی بتائیں نا کس کی چلنا چاہیے ایک سلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد ایک اور ملجل کر بر محمد اور آل محمد سلوات خب گھر میرا ہے کس کی چلنا چاہیے میری یا میری بیوی کی سوال میں ہوتا کون ہوں جو میرے گھر میں میری چلے میں ہوتا کون ہوں میں کون ہوتا ہوں جو میرے گھر میں میری چلے اچھا بیوی کون ہوتی ہے جو میرے گھر میں ان کی چلے تو پھر کس کی چلے گی تو پھر کس کی چلے گی یہی سے تو ساری مشکل ہوتی ہے یہی سے تو ساری مشکل ہوتی ہے اللہ اللہ میرے معصوم نے کہا کچھ گھر تو ستارے بن جاتے وہ کون سا گھر ہے یہی کہنا چاہوں گا کچھ گھر ستارے بنتے میں ہوتا کون ہوں گھر میرا ٹھیک ہے گھر میرا ہے مگر ہوتا کون ہوں میری چلے اچھا تو بیوی کون ہوتی ہے کہ ان کی چلے میرا گھر ضرور ہے لیکن میرے گھر میں نہ میری چلے گی نہ بیوی کی چلے گی میرے گھر میں نہ میری چلے گی نہ بیوی کی چلے گی پھر کس کی چلے گی مذہب کی چلے گی قرآن کی حکومت ہوگی دین کی حکومت ہوگی شریعت محمد مصطفیٰ کی حکومت ہوگی جس گھر میں قرآن و مذہب و شریعت کی حکومت ہوتی ہے حدیث کہتی ہے کہ وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے نور افشانی کرتا ہے جیسا ستارہ زمین والوں کے لیے نور افشانی کرتا ہے اچھا یعنی وہ گھر جہاں قرآن کی حکومت بنے ستارہ بنتا ہے ستارہ ستارے کی کیا خاصیت ہے آپ بتائیے نا ستارے کے ستارہ کسی ایک کو خائدہ پہنچاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو نور دینا ہے اس کو روشنی نہیں دینا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ستارہ مسلمان اور غیر مسلمان دیکھتا ہے کیا ستارہ قوم و مذہب کو دیکھتا ہے جانے قربان ہو جائیں ستارہ تو ہر نسل کو فائدہ پہنچاتا ہے ہر قوم و مذہب و ملت کو فائدہ پہنچاتا ہے جس گھر میں دین و مذہب و شریعت کی حکومت ہوتی ہے وہ گھر تو ستارہ بن جاتا ہے صرف کس کے لیے ذریعہ ہدایت بنتا ہے محلے والوں کے لیے پڑوسیوں کے لیے شہر کے لیے بڑھتے بڑھتے ملک والوں کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ایسے جیا کرو جیسے اس گھر والے جیا کرتے ہیں ایک سلوات پڑھیں گے بار محمد اور آل محمد پس پہلی حدیث کل معروف صدقہ دوسری حدیث تیسری حدیث مسکر آیا کرو صدقہ چوتھی حدیث اسلامی معاشرہ کیسے بنایا صدقہ صدقہ کہا ہے مگر صدقہ دراصل تعمیر معاشرہ الہی کا نام ہے کلو خطوط تختوہا الہ صلاتی صدقہ جب بندے مومن اپنے گھر سے مسجد کی جانب رمانہ ہوتا ہے نا تو جو جو قدم زمین پہ پڑھتے ہیں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہر ہر قدم جو نماز کے لیے بڑھ جائے صدقہ کا ہر ہر قدم جو نماز کے لیے بڑھ جائے صدقہ ہے پانچویں حدیث امرو قبل معروف صدقہ اگر تمہارا بھائی راستے سے بھٹک جائے راہ راستے پہ راہ راستے پہ لے آؤ صدقہ ہو جائے گا نہیوں کا انلمن کرے صدقہ برائی کی طرف جا رہا ہے برائی سے روک دو صدقہ بن جائے گا اور اگر تمہارے ڈول میں اسے میرا مجمع غور سے سنے گا یہ بتائیے کیا اس زمین پہ جینے کا حق صرف مجھے ہے کیا صرف یہ حق ہے کہ میں صحت مند رہوں اور سماج اور معاشرے کی فرد چاہے جو بھی ہو اس سے کیا لینا دینا یہ تو نہیں عزیزان ہر فرد بشرفوں اللہ نے محترم بنایا ہے جانے قربان ہو جائے جوش کی نشار کو پڑھوں گا پھر ڈول کی بات کہوں گا کتنی پیاری بات جوش ملی آبادی نے جب عظمت سید شہدہ کو بیان کیا کہا حسین سے قومیں سیکھیں حسین کے آنکھ کیسی ہمدردی پائی جاتی تھی تلخ کاموں کو پلاتا ہے جواب شیری ہر ایک کے لیے جیو مگر اس سے پہلے جوش کی نشار کو پڑھوں گا قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دینِ آدابِ رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے پہ جب آئے تو بہتر تھے حسین موسیقی موسیقی موسیقی